ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسجد کی دیوار ہے اس کے اوپر آیات لکھی ہیں تو ان کا عقص جو ہے نیچے ٹائلوں پر آتا ہے اب جب ہم ٹائلوں پر کھڑو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ عقص پر گویا کیسا لگتا ہے اسے آیت پر کھڑو کے پڑھ رہے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ شدید ترین بیعدبی ہے بلکل بیعدبی ہے بہت بڑی جیسے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے نقش کی تعظیم کی جاتی ہے اب یہ اصل نالین تو نہیں ہے اس کا ایک نقشی ہے نا اسی طریقے سے جو آیت کا عقص زمین پر پڑھ رہا ہے اگرچہ آیت اوپر لکھی ہے لیکن یہ عقص تو ہے اس پہ اللہ لکھا ہے فرض کر لیں وہ یہاں محمد ظاہر ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کھڑے ہو گئے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بیعدبی نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں اپنے ابباجان کی فوٹو لگائیں ان کا عقص نیچہ آئے اس فوٹو کے موں کے اوپر آپ اپنے پاؤں رکھے کھڑے ہو جائیں پھر دیکھئے قلبی حالت کیا ہوگی ایسی کمیٹی والے شدید ترین گناہگار ہوں گے اور ان کو عذاب آخرت سے بچنا چاہئے ڈرنا چاہئے فوراں سے پیش تر ان آیات کو ختم کر دیں یا ان ٹائلوں کے اوپر دری بچھائیں تاکہ اس کا عقص نہ پڑے ورنہ یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علماء کرام نے دیوار قبلہ پر کچھ لکھنے سے منع کیا کیونکہ نواز پڑھتے پڑھتے اس پر توجہ جاتی ہے دیگر بات یہ کبھی آپ مسجد دھوئیں گے تو اس پر جو پانی لگ کر گرے گا یہ پانی جب آیات وغیرہ پر لگتا ہے تو لگنے سے بات اس میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت برکت پانی آپ کے پاؤں میں اور پھر نالیوں میں جائے یہ جو تعویزات ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں پانی میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے اس تعویز میں جو لکھا ہوتا ہے پانی اس سے مس ہوتا ہے تو پانی ببرکت ہوتا ہے ہم پیتے ہیں تو برکت پیدا ہوتی ہے تو ایسے اگر دیوار کے اوپر لکھی آیا تو اس پر پانی پڑھ رہا ہو اور اس پر پانی پڑھ کر زمین پر آئے گا تو کیا وہ ببرکت نہیں ہو جائے گا اور وہ پانی پاؤں میں جائے اب تعویز کا پانی تو آپ بڑے احتیاط سے رکھیں جو بچ بھی جائے تو اس کو گملے میں ڈال دیں لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کریں ایسے ہی مسجد کے باہر دیواروں کے اوپر آیات لکھوا دینا یہ بھی بلکل ٹھیک نہیں ہوتا بارش آتی ہے بارش کا پانی پڑھتا ہے اور وہ پانی نالیوں کے اندر آتا ہے قدموں کے اندر آتا ہے بعض اوقات گڑھر کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں علم سیکھنا چاہیے عدب سیکھنا چاہیے اسی سے انسان کو برکات حاصل ہوتی ہیں لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی میں آنے کے بعد سب سے بڑا مفتی آزم وہی ہوگا جو کمیٹی کے اندر آ جاتا ہے ہر ایک نہیں کہہ رہا ہوں بہت سے ایسے ہوتے ہیں انہیں اگر سمجھائیں تو کمیٹی کا صدر صاحب سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اسی مسجد کا اگر امام عالم بھی ہے خطیب بھی ہے مفتی بھی ہے لیکن وہ چونکہ وہ لوگوں کے چندے سے ان کو سیلری دے رہے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ہمارا نوکر ہے اور پھر اس کی بات کی اہمیتی ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ایسے لوگ شدید ترین خطرے کے اندر ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کمیٹی والے پھر ہدایت قبول نہیں کرتے بلکہ امام کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ کلام کریں یہ بات نہ کریں وہ بات نہ کریں ارے بھائی آپ عام آدمی ہیں آپ کو کیا پتا دین کا کیا ہے کیا معاملہ ہے اور پھر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ خطیب صاحب سمجھائیں تو دوسرے دینے ان کو کہتے ہیں آپ چھٹی کریں دوسرے آدمی کو لے کر آئیں جو ہمارے سامنے بلکل خاموش اور بددو بن کر رہے اور ہمارے لوگوں کے چندے سے دیئے گئے تنخواہ کو ہماری گویا کہ سیلری سمجھ کر ہمارے سامنے نگاہ بھی اٹھا کر کلام نہ کرے اس تکبر کے ساتھ اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرے گا تو یہ خیلن آخرت میں جواب دے ہوگا یہ ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ مغرب کے وقت اگر انسان لیٹا ہو تو بات قجب ازان ہوتی ہے تو کیا ہم پر اٹھ کر بیڑھ جانا لازم ہوتا ہے کبھی کبھی گھر والی بھی کہتے ہیں بیڑھ جاؤ ازان ہو رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ازان ہوتی تھی تو منافقین بھی ہوا کرتے تھے یہ اسی طرح حرکتیں کرتے تھے یعنی ازان کی طرف توجہ نہ کرنا آپس میں باتوں میں مشغول رہنا بے دبی کے ساتھ لیٹے رہنا کیونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ ظاہر سے صرف کلمہ پڑھتے تھے تو اس لیے فقہاں نے ایسی حرکات سے منع کیا جو منافقین سے مشابہت رکھنے والی ہوں چنانچہ جب ازان ہو تو اس لیے پھر یہ عدب ہوتا ہے کہ آدمی ذرا اٹھ کر بیٹھ جائے ازان کی طرف متوجہ ہو غیر ضروری ایکٹیوٹیز کو تھوڑی دیر کیلئے ترک کر دے اور اگر کوئی ضروری ہے ایکٹیوٹیز میں مصروف رہنا تو مصروف رہتے ہوئے توجہ ازان کی طرف رکھیں مستحب افضل ہے کہ ازان کے الفاظ کو اپنی زبان سے عدہ کر دے جس کو ازان کا جواب دینا کہتے ہیں یہ مستحب ہوتا ہے اور عملی جواب یعنی جماعت کے لئے جانا یہ واجب ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے انہیں عدب احترام کا معاملہ تو اس لیے اٹھ کر بیٹھ جانا لیٹے رہنا اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس میں ایک طریقے سے منافقین سے مشابہت کی وجہ سے بیعدبی کا پہلو ضرور ہے اس سے اشتناب کرنا چاہئے یہ کہتے ہیں کہ اگر تین چار لوگ دیر سے مسجد میں آئے دیکھا کہ جماعت نکل گئی ہے تو کیا وہ اپنی اب جماعت قائم کر کے نماز عدا کریں یا الگ الگ پڑھ لیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا ہی تھا ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے دیر سے آئے ایک شخص دیر سے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ جماعت قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو جماعت ثانیہ ہوئی ہے سرکار کے دور میں جیسے کسی کے نکل گئی اور آج عرب کنٹری میں آپ چلے جائیں آپ دیکھیں گے مسجد میں تین تین چار چار پانچ پانچ جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اب اس میں دیکھنا ہی ہوگا آپ کس جگہ پر اس طرح جماعت ثانیہ کرنے لگے ہیں جہاں ایسا محول قائم ہے جیسے یہ باہر کے عرب کنٹریز میں نے کہا وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں یا اسی طریقے سے بس سٹوپ کی مسجدیں ہوتی ہیں اسٹیشن کی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا جو لوگ آئے جماعت قائم کی نکل گئے پھر دوسرے لوگ آئے انہوں نے جماعت قائم کی نکل گئے یہ ہاں چل جائے گا لیکن اگر کہیں ایسا محول بنا ہو جیسے ہمارے خصوصی طور پر ملک پاکستان میں یہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہوتی ہیں اور اس میں اگر آپ کسی اور مکتب فکر کی مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی الگ جماعت قائم کرتے ہیں تو ایک غلط قسم کا تاثر قائم ہوتا ہے اور فتنہ فساد کا سبب بن سکتا ہے اس سے اشتناب کرنا لازم ہے اسی طرح اگر فرض کرلیں ہم مسلک کی مسجد میں بھی آپ اپنی جماعت ثانیہ قائم کرتے ہیں تو بدگمانیاں پیدا ہونے کا قوی امکان ہے کہ بھر ضروری امام سے متنفر ہے ان کی پیچھے نماز نہیں پڑھی دیکھیں ان چار نے الگ آکے نماز پڑھ لی اس لیے اگر اس طرح کے فتنہ اور انتشار کا اندیشہ ہو تو پھر تو آپ کو علیہ دردہ پڑھنی چاہیے کیونکہ جماعت ثانیہ کوئی آپ پر واجب نہیں تھی مستحب تھی اور اگر ایسا کوئی خوف نہیں ہے محول بنا ہوا ہے یا محول تو نہیں ہے آپ نے کوئی دائمی طور پیسے نہیں کرنا کبھی کبار ہو گیا تو پھر آپ بالکل جماعت قائم کر سکتے ہیں ایک ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا مخصوص ایام میں خواتین آیت کریمہ کا ورد کر سکتی ہیں بہن نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بطور وظیفہ نہیں پڑھتے اس کو بطور آیت یعنی قرآن کی نیت سے ہی پڑھا جاتا ہے اور حالت حیض میں عورت کو زبان سے قرآن پڑھنا حرام ہوتا ہے لہٰذا وہ بہن ایسا نہیں کر سکتی ہاں اگر آپ کو مروتاً ایسی معافل میں جانا ہی پڑھ جائے تو پھر آپ آیت کریمہ نہ پڑھیں آپ درود پاک پڑھ لیں آپ کلمہ پاک پڑھ لیں دوسری خواتین آیت کریمہ پڑھ رہی ہوں آپ یہ دیگر اذکارِ الہیہ پڑھ لیں جو قرآن کے علاوہ ہیں وہ پڑھ لیں آپ تو انشاءاللہ کچھ مسئلہ نہیں ہوگا ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ اگر کسی کا چہرہ جل جائے یا اس کا کوئی عزف کم ہو جسے ٹانگ نہیں ہوتی بعضوں کی ہاتھ نہیں ہوتے یا آنکھ نہیں ہوتی ہے تو کیا جب جنت میں جائیں گے تو اسی طرح جائیں گے یا کمپلیٹ ہو جائے گا انسان دیکھیں جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو وہاں کوئی بھی نقص اور کوئی بھی کمی نہیں ہوگی لہذا خدا نہ خاصتہ جیسے ہماری بہت سی بہنیں ہوتی ہیں لوگ چہرے پہ تیزاب پھیک دیتے ہیں اور وہ بڑی عذیتناک زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں کو صبر عطا فرمائے اور اس صبر پہ انہیں بہترین عجر عظیم عطا فرمائے لیکن جب آپ جنت میں جائیں گی یا ایسا کوئی شخص جائے گا تو اس کا چیرہ بالکل صاف سترہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے جو جسمان عضو کم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے گا حتیٰ کہ بعض جو جہنم سے آخر میں نکالے جائیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سرکار فرماتے ہیں جل کر سیاہ کوئلہ جب ان کو جنت میں لائے جائے گا یعنی ان کے جنت کا حکم ہوگا تو ایک نہر میں غطہ دیا جائے گا جسے وہاں سے باہر نکلیں گے دون خوبصورت صاف سترے ہو جائیں گے تو گویا کہ جنت میں سب کمپلیٹ ہوں گے کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہوگی اور دنیا میں اگر کوئی نقص پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس سب کو ختم فرما دے گا تو انشاءاللہ اس قسم کے لوگ بالکل کسی ٹینشن میں نہ رہیں ایک بھائی نے پوچھا تھا یہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے کیا یہ صحیح ہے جب میں لاہور میں پڑھتا تھا تو سفر کے آخری بدھ میں لوگ گارڈن کے طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ پوچھا بھی کیوں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی تو سرکار بھی باغ میں چلے گئے تھے ان کے سنت پوری کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ بلکل غلط چیز ہے بلکہ سفر کا آخری جو بدھ تھا آخری جو ویک تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض انتہائی شدید ہو گیا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا ہے جیسے بعض خواتین اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں کہ بھی ہم شادی نہیں کریں گے کیوں ان کے ذہن میں ہوتا ہے جی آسمان سے بلائیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا نظری عقیدہ تھا سرکار نے اس کا رد فرمایا ولا سفر سفر کچھ بھی نہیں ہے یعنی کوئی آسمان سے بلائیں یا مسئبتیں نازل نہیں ہوتی ہمارا مسلمان دین چھوڑ کر ہر چیز کو اختیار کرنے کے لئے تیار ہے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں آپ عذاب کی آیات سنا دیں اور گناہوں پر حدیثوں میں بیان کر دیں وعیدیں بیان کر دیں بلکل پرواہ نہیں ہوگی ہنسیں گے چھٹے لگائیں گے لیکن کوئی آ کر یہ کہہ دے گا بھئی یہ بڑا منوس مہینہ اس میں احتیاط کرو آٹے کی گولیاں بناو اس پر سورہ مزمل پڑو دریہ میں ڈالو مشی کھائے گی اور دعا کریں گے ساری بلائیں آپ سے ہٹ جائیں گے ہم اس میں آٹے کی گولیاں بنا کے پڑھنے میں لگ جائیں گے یہ بڑی خوف دل میں پیدا کر دیتا ہے قرآن حدیث پیدا نہیں کر رہا اس کے مطلب ہے ایمان انتہائی کمزور اور ناقص ہو چکا ہے روح میں خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ غلط بات فوراں قبول کر رہی ہے اور حق اور سچ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ایمان کی بربادی کے طرح بڑھتے ہوئے قدم ہیں ایک روایت کی مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ربی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر میں ہوا تھا ایک روایت کے مطابق اس لئے یہ اس طرح کی بے سروپہ باتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنا اور ان کے پیچھے لگ کر ان کو دین کی طرح کر کے اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر جانا یہ بہت ہی غلط ہے